بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ یا اور سیکنڈ یئر کے گیس پیپرز ایمپورٹن کسٹنز کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آئی سی ایس سیکنڈ یئر کے کمپیوٹر سائنس کے گیس پیپر ایمپورٹن کسٹنز کو ڈسکس کرنے جالے ہیں ٹو 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 ٹی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر میں نے لاسٹ یئر جو ہے وہ کمپیوٹر کا گیس اپلوڈ نہیں کیا تھا اور فرسٹ یا اور سیکنڈ یئر ٹھیک ہے لیکن نائند اور ٹیند کا میں نے اپلوڈ کیا تھا تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایز ای سبجکٹ یہ میرا کہنا چاہیے سبجکٹ نہیں ہے کمپیوٹر سندھی خاص طور پر ان دو کے بارے میں میں بات کرتا ہوں تو ان میں جو مجھے امپورٹن کسٹنز ملتے ہیں تو وہ مجھے میرے خاص ٹیچرز کی طرف سے ملتے ہیں تو میں اس وجہ سے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی جو میں آپ کو امپورٹن کسٹنز بتا رہا ہوں تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ مجھے کچھ امپورٹن کسٹنز ملتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جو بچہ بھی یہاں گیس پیپر دیکھنے آئے تو اس کے علاوہ جو ہے جو مزید امپورٹن کسٹنز ان کے لئے ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں مزید کوئی لنک ایڈ بھی کر دوں اس میں ٹھیک ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سیکنڈ یئر کا کمپیوٹر سائنس کا گیس پیپر ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے اور یہاں سے ہم کسٹنز دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم شارٹ کسٹن آسف میں بات کریں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ہے جو کسٹنز آ رہا ہیں دیکھیں یہاں چپٹر وائز نہیں ہیں یہاں ٹوٹل کسٹنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان کی تیاری کرنی ہے یہ آلموسٹ فیفٹین تو ٹوئنٹی آئی تینک ٹوئنٹی فائف شارٹ ہیں اور لانگ بھی ایسی ٹین تو فیفٹین ہے ٹھیک ہے تو یوں کہیں کہ یہ بالکل آخری نکالے ہوئے کسٹنز ہیں اگر ان کے علاوہ بھی مزید آئے میرے پاس تو انشاءاللہ لیکن ان کی تیاری اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میکسیمم اچھے مارکس جو ہیں وہ کمپیوٹر میں ضرور لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں ہم ایک چیز اور ڈسکس کرتے چلیں وہ یہ کہ میری ویب سائٹ ہے خانزی ڈاٹ ویبلی ڈاٹ کام کے نام سے اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو موبائل ویو میں آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں اوپر تھری لائنز ہیں ان کو جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا زی کے ایڈکیشنز کا جو ٹیب ہے اس کے اندر آپ کے پاس بہت سا کانٹنٹ موجود ہے انتہان کی تیاری کے لیے انتہانات کے حوالے سے ٹو تھاؤزنٹ ٹو کے سالٹ ایم سی کیوز اس سے پہلے کے بھی اس کے بعد کے بھی ایم سی کیوز فیکشن بی سی کافی سبجیکٹس کے اس کے علاوہ پریکٹیکل سینٹر کے آدم جی کے انیس حسین کے پیپرز اور بہت سارے سالٹ پیپرز موجود ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں اس کو ضرور وزٹ کریں اب آت میں تو تھوڑی سی مختصر ہی کروں گا اگر ہم کمپیوٹر لائپٹوپ پیو میں جائیں تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہ زی کے جو کینس کا ٹیب ہے اس پہ جب آپ کرسر لے کر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اور واضح آ جائے گا آپ کے سامنے اس طرح آپ کے سامنے سارے کہنے چاہیے ٹیبز آ جائیں گے اور آپ کو بہت سارا کانٹنٹ جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے یہ آپ کو مل جائے گا آپ کے امتحانات کی تیاری کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ضرور وزٹ کریں ٹھیک ہے اور ابھی انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب آ جاتے آپ نے گیس کی طرف ٹھیک ہے آپ کے سامنے questions آ رہے ہیں short questions آ رہے ہیں second year computer science کے لیے what is kept sequence list all with their functionality ٹھیک ہے what are format specifiers explain each with proper code level explain define equivalent loop ٹھیک ہے also convert the following piece of code into equivalent while loop نیچے کچھ codes دیئے ہیں ہم کو آپ نے جو ہے وہ convert کرنا ہے ٹھیک ہے equivalent while loop ٹھیک ہے next question آپ کے پاس ہے what will be the output of the given program نیچے ایک program آپ کو دیا ہوا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اس کا آپ نے output بتانے کہ اس کا output آپ کے پاس کیا ہے گا write a function that receives three integers as input and returns the smallest value write a c program to swap two integer variable values acquire Fibonacci sequence by using c program write a program to take an integer as input and generate table write a c program that tells if the number is positive or negative define function in c language and its characteristics with general form give classification of operators and define order of precedence of arithmetic operators define cost with a suitable c program as an example also give output give the output of the programs ڈی programs کچھ دی ہیں یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس ٹھیک ہے what are ft include and hash define statements called and what are their purposes define switch and else if ladder with a comparative example make a function that enables you to take a number as input calculate factorial and return the result write a program to take an integer or a float or a double value as input calculate its power using the same value without using library function give three objectives of dbms okay database managing system write a program that prints initial 10 prime numbers define primary key secondary key foreign key attribute and entity okay give the code for opening a data file in C language discuss different modes with suitable code examples define nested for loop with suitable C program as an example give output as well define control structure in C language give types and discuss literative control structures in detail explain all data types in C language what are different operators used in C language discuss logical boolean operator in detail define dbms list its components also discuss the role of dba or define dbms discuss advantages and disadvantages of dbms define function its importance and main characteristics okay what are formatted and unformatted i-o functions explain printf or scanf okay explain else if statement and how it is different from switch statement define all data types used in ms access discuss different database models okay so you have a whole you should have screen shot and short question answers and long question answers detail okay important questions are computer science second year on you video do me to and to you and you you I you and you and ورحمت اللہ وبرکاتہ